پی آئی اے کی لاہور سے مدینہ جانے والی پرواز میں خرابی ہے مسافر پریشان ہو گئے فلائٹ کی تاخیر کے باعث مسافروں کی سی اے اے کے عملے سے تلقلامی ہوئی پی آئی اے کی فلائٹ نے لاہور سے مدینہ کے لیے رات نو بچ کر بیس منٹ پر اڑان بھرنی تھی مسافروں نے یہ بتایا اور مزید کہا ائرپورٹ پر اب جہاز کی روانگی کا وقت صبح دس بجے کا دیا جا رہا ہے روزے کی حالت میں گھر سے ائرپورٹ پہنچے تھے اب تک فیملیز کے ساتھ ائرپورٹ پر موجود ہیں اس بارے مزید تفصیل دیں گے رانا محمد علی علی کو خوراک کے حوالے سے اب کوئی انتظامات ہو سکے اور سیویل ایوییشن حکام نے اس بارے کیا بتایا موسی کیونکہ جب پی آئی کی پرواز کو پی آئی خود اپریڈ کرتا ہے اور اس میں پی آئی کے عملے کی جو غلطی ہے کہ اگر پرواز ان کے پاس تیارہ نہیں تھا یا تیارہ فنی خرابی کے باعث ائرپورٹ پر موجود ہے تو کم از کم لوگوں کو چار سے چھ گھنٹے پہلے اگاہ کرتے لوکل تین سے چار بجے دوپیر کو پہنچے ہیں لاہور ائرپورٹ پر ان کا بورڈنگ کارڈ بھی شکیے گئے پھر انہوں نے یہ کیا کہ آپ دیکھیں رات اگلا دن شروع ہو چکا ہے اگلی سہری شروع ہونے والی کچھ گیر میں مسافر ابھی تک وہاں پر کھڑے ہوئے نہ ان کو ہوتل دیا گیا افتاری کا بھی انہوں نے لوگوں نے وہاں سے خرید کے کی کچھ کو ملی کچھ کو نہیں ملی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب دس پر کے پرواز روانہ ہوگی یہ ایک غفلت کا مظاہرہ ہے جس کے باعث لاہور سے پیئے یہ پرواز مدینہ جانے والی سیون فور سیون یہ تقریباً یہ بارہ سے چودہ گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے اور مزید کہا جا رہا ہے کہ سب دس پر کے بھی اگر پیارہ کریچی سے لاہور آئے گا اس صورت کے اندر اس تیارے کو مدینہ کے لیے بجوائے جائے گا تقریباً دوستوں سے زیادہ مسافر ہیں لوگوں نے ہوتل بکنگ کی ہوئے مدینہ کے اندر کیونکہ آخری عشرہ لوگوں نے گزارنا ہے مدینہ کے اندر مکہ کے اندر لوگوں نے عمرے کی ساتھ پرسل کرنی ہے اس صورت کے اندر لوگوں کا جنسہ وہ ہزاروں ریال کا نقصان ہے کیونکہ جتنے بھی ایجنٹس ہیں انہوں نے ہوتل کے بکنگ کے پیسے سے لے لیے ان کے ویزے کے پیسے لے لیے اور اس صورت کے اندر ان کے پیکج کا ایک دن کم ہو جائے گا ایک نائٹ جو انہوں نے آج مدینہ گزار رہی کی پیکج کا ایک دن بھی کم ہو جائے گا شکریہ رانہ محمد علی